وپکش کی آلوشناوں کا جواب دینے اب سانسد خود پہنچ رہے ہیں اپنے لوگ سبھاش شیطروں میں دو سا سبی جے پی سانسد جسکور میڑا نکی پریس وارتا بجٹ کو دورگامی پرینام والا بتایا حالی میں جاری ہوئے کہ اندرکی بجٹ کے بعد وپکش بجٹ کو لے کر پوری طرح حملہ آور ہے اور بجٹ کو زیرو بتا کر جم کر آلوشنا بھی کی جا رہی ہے وہیں بجٹ کو بھاجپا دورگامی اور آدمی نرفار بھارت کی کلپنا پوری کرنے والا بتا رہی ہے ایسے میں دیش میں وپکش دوارہ بجٹ کو لے کر پھیلائی جا رہی باتوں کا جواب دینے کے لیے اب بی جے پی سانسد خود کے لوگ سبھاش شیطروں میں جا کر پریس وارتا کر رہے ہیں آج دو سا سے بی جے پی سانسد جسکور میڑا زلہ پاریشت میں پہنچی اور بجٹ کو لے کر پریس وارتا کی انہوں نے اس دوران کہا کہ بجٹ دورگامی پریڈام دینے والا ہے اور آدمی نرفار بھارت بنانے میں سارتھک ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ہر ورگ کا دھیان رکھا گیا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ دو سا کو بھی دو سا گنگاپور ریل لائن میں اترکت بجٹ ملا ہے جس سے پچھلے چھبیس سالوں سے لمبت چل رہی ریل پر یہ اوجنا پوری ہوگی اور اسی سارٹرینیں دوننے لگیں گی زوران سانسد جسک اور میڑا نے پردیش سرکار پر گم بھی راروپ لگاتے ہوئے جل جیون مشن میں بڑی راشی پچھلے تین ورشو سے سوکرت ہو رہی ہے لیکن پردیش کی سرکار پچاس پردیشت راشی کو پیوگ بھی نہیں کر پا رہی ہے زوران سانسد نے کہا کہ پردیش سرکار کو الور سہیت ویبھن ریپ کانڈو کی گھٹناوں کو لے کر بھی گھیرا جا رہا ہے زوران سانسد نے پردیش سرکار کو الور سہیت ویبھن ریپ کانڈو کی گھٹناوں کو لے کر بھی گھیرا بجٹ بہت اچھا ہے بجٹ کو پڑھنے والے یہ سوچ لیں کہ یہ اتنا دورگامی بیوستاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کی آرثی خیشتیتی کو مضبوط کرنے والا بجٹ ہے آم آدمی کے لیے سویدھا جنک بجٹ ہے گاؤں گریب کے لیے سویدھا جنک بجٹ ہے کوئی کشیتر ایسا نہیں چھوٹا جس میں ہم گاؤں سے لے کر گریب سے لے کر امیر تک ہم اس کی تاریف نہ کریں دوسہ کیلئے پراتمکتہ ریلوے کیلئے تو ملی ہی ہے جو 22 سال پرانا ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں 114 کروڑ روپے کی ہمیں 82 ملی ہے اور اس سے امید ہے کہ پورا ہوگا دوسری بات ہے کہ ہمارا جو سمپون بجٹ ہے اس میں چاہے مہانرے گا ہو چاہے جل جیون مشن ہو چاہے ایجوکیشن ہو چاہے کنیکٹیویٹی کے کوئی بھی سادن ہو روڑ کے ہو یہ سب میں ہم گجٹ ملا ہے اور دوسہ تو اس کے بغل میں سے اتنا بڑا ہائیوے گجر رہا ہے جو شاید ہندوستان نہیں ایسیا کا سب سے بڑا ہائیوے ہے اس کے لیے بھی تو بجٹ ہے اور یہ بھی تو کنیکٹیویٹی کا بہت اتمن سادن دوسہ کے لیے بنے گا پورے جلے کے اندر سے بجٹ رہا ہے جل جیون مشن کا بگر تین ورسوں کے بجٹ کا پیسہ جو امٹن ہوا اس میں میں نے آکڑوں سہیت آپ کے سامنے رکھا ہے کی اس میں 50% کی پیسہ خرج نہیں ہوا یہ میں مانتی ہوں کہ جیسے میرا دوسہ جلہ ہے دوسہ سنسدیک شیطر ہے پورا ڈارک جون ہے یدی ہم ندی نالوں کے اندر دوہن کریں گے تو دوسرے گاؤں کے لوگ اس میں بادہ ڈالیں گے اٹل بوجل یوجنہ جل اس طرح مینٹین رکھنے کے لیے گاؤں والوں کو پریریت کرنے کی یوجنہ ہے کسانوں کو پریریت کرنے والی یوجنہ ہے لیکن اس سے جڑی ہوئی جل جیون میسن جو پی جل کے لیے گرام پنچائتوں میں پونے دو سو کروڑ روپے دیا ہے ہمارے جلے کو اس میں جلو دہ باز تھوڑا سا ہے تو اس کے لیے ہم نے مانگ کی ہے کہ اسردہ ڈیم کو زیادہ پیسہ دیا جائے اور دیا بھی ہے اسردہ ڈیم سے ہی ہم جل جیون میسن کے لکس پورے کر سکتے ہیں انیتہ راجستان سرکار اس کو خرچ نہیں کر پائی ٹائمیٹ راجستان کے لیے دوسہ سے بیورو ریپورٹ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمیٹ راجستان ٹائمیٹ راجستان آپ کا اپنا چینل ہے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ہمیں انتظار بنا ہے آپ کے کمنس کا